بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بہت زبردست میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور جو ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ لیفٹ آور پیس جو ہمارے اپنے ڈریس میں سے کپڑے بچ جاتے ہیں جو ایکسٹر پیسز بچ جاتے ہیں اس سے میں بیبی کی فروک نہیں بلکہ آپ کو جم سوٹ بنانا بتاؤں گی تو اس کی ہم میئرمنٹ کرتے ہیں لیندھ جو میں نے لیے باڈی کی اپنی اوپر کی وہ ہے ٹین انچیز اور ویڈ جو ہے وہ اس کی ایٹ انچیز ہے یہ ہے فولڈ لنگ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دبل فولڈ ڈواوا ہے تو ایک پیس تو میرے پاس بلکل صحیح تھا باقی دوسرا پیس جو ہے وہ میں سائٹ سے نکال رہی ہوں ایسا بیس تھا میرے پاس چھوٹا لیکن وہ تھوڑا چھوٹا ہو رہا تھا تو چھ سال کی بچی میں بنا رہی ہوں جم سوٹ تو اس کے حساب سے چھوٹا لیندھ ہو رہی تھی تو اس لئے پھر میں نے جو ہے وہ ایکسٹر جو پیس ہے یہ اتنا بڑا جو ہمارا سائٹ سے کٹ ہوتا ہے اس میں سے پھر میں اس کا جو ہے وہ ایک ایکسٹر پیس جو ہے وہ میں دکھاؤں گی آپ کو کہ کس طریقے سے ہم اس طریقے سے یہ دیکھیں میں پوری میجرمنٹ دکھا رہی ہوں آپ کو اور اس طرح کر کے ہم ایک پیس جو ہے وہ اس میں سے کٹ کریں گے تو یہ بہت خوبصورت ویڈیو آپ کو لوگوں کے لے کر آئی ہوں آگے آنے آچھے اچھی ویڈیو میں اسی طرح کی لے کر آئوں گی آپ لوگوں کے لئے سٹیلیش ڈریس بناؤں گی اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے ایکسٹر پیس میں سے لیفٹ ور پیس میں سے تو یہ دیکھیں ہمیں اس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ کس طرح سے بن رہا ہے کتنا میجرمنٹ ہماری پوری کسنی آ رہی ہے تو اس میں یہ بھی تھوڑا تھا چھوٹا اس سے بنے گا کیونکہ اوپر سے زائر ایک کٹ لگا ہوا تھا تو یہ ایکسٹر پیس میں نے نکال لیا اور دیکھیں اس کے اوپر میں اس کے رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں چھوٹا پڑڑا تھا اب شولڈر کی ہم لوگ ایک پیس پورے نکالنے کے بعد شولڈر پانچ انچ اور جو ہے وہ آر مول بھی ہم اپنا پانچ انچ لیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو سائیڈ میں پکچر بھی چل رہی ہے بننے کے بعد یہ لگی ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میں نے لیفٹ آور پیس سے بنایا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں اتنا ہی خوبصورت فرنٹ نیک جو ہے وہ اس کی میرمن کر رہی ہیں تو 2.25 میں نے اس کی جو ہے وہ ویٹ رکھی ہے اور ڈیپٹ جو رکھی ہے اس کی میں نے تقریباً دو انچ رکھی ہے یہ میں بیک نیک کی بتا رہی ہوں آپ کو اور فرنٹ کی جو ہے وہ میں جو اس کی ڈیپٹ رکھوں گی وہ تین انچز رکھوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی چیسٹ جو ہے وہ 7.5 انچز لیں گے آپ کی بچی ہیلڈی ہو تو آپ اس حساب سے زیادہ لی سکتے ہیں یہ میں دبلی پتلی بچی ہے اس کی حساب سے بنا رہی ہوں تو لیند اس کی اچھی ہے ماشاءاللہ اس کی ہائٹ اچھی ہے تو واقعی یہ ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے میں نے ویسٹ کب جو لیا ہے وہ بھی 7.5 اور چیسٹ کا لیا ہے وہ بھی 7.5 کا لیا ہے تو اس میں جو وہ ایکسٹرا ہم جو بھی مارجن ہے وہ اس ہی میں پورا کریں گے کیونکہ وہ آلیڈ ہی کافی ہے وہ ہے اب اس کے بعد کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے بیک نیک کی کر لی ہے پھر بیک پارٹ میں al Muse کر کے اس کی جو ہے وہ فرنٹ نیک کی جو ہے وہ کٹنگ کر لوں گی ایک ایسی طریقے کا جو میں نے مارکنگ کی تھی تو اس کے لئے اس کے اوپر رکھ کر مارکنگ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد یہ کروں گی دیکھئے گا آپ لوگ آگے پوری ویڈیو اسکپ کیے بغیر دیکھئے گا بلکل ہلکا سا جو ہے وہ فرنٹ شولڈر میں اس کا بڑھا بڑھا کے رکھ رہی ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ پوری ویڈیو دیکھئے گا کیونکہ already میں نے تھوڑا سپیڈ میں کی ہوئی ہے جو ایکسٹر چیزیں ہیں وہ سپیڈ میں کی ہوئی ہیں اور باقی جو چیزیں دکھنی چاہیے ہیں وہ میں نے اس کو سپیڈ میں نہیں کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایزی لی سمجھ آسکے تو اس طریقے سے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی آپ فوراں جو ہے وہ آپ کا بنانے کا دل کرے گا اور بہت ایزی میٹھڈ سے بتایا تو فرنٹ نیک کے جو فرنٹ پارٹ تھا تو اس کی میں نے سینٹر سے کٹنگ بھی کر لی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر بٹی جو ہے وہ بٹن پٹی اٹیچ کرنی ہے تو اس طریقے سے یہ ہماری جو ہے وہ پوری تیار ہو گئی ایکسٹرا فیس میرے پاس چھوٹا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے میں سلیوز ہی کٹنگ کروں گی سلیوز بناوں گی اب جو میرا ٹراؤزر کا کپڑا تھا تو ٹراؤزر کے کپڑے یہ ٹو پیس ٹریس تھا تو یہ جو ہے وہ ٹراؤزر کا کپڑا تھا اور ٹراؤزر کے کپڑے میں سے دیکھیں اس طریقے کے دو اسکوائر پیس لمبے دو پیسز تھے اور باقی جو ہماری ٹراؤزر کی کٹنگ میں سے جو نکلتا ہے تو وہ الگ سے وہ چار پیسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ ہیں تو اس طریقے سے میں دو پیسز کو اس کے اوپر رکھے اس طرح سے جو ہے وہ اس میں ایک جوڑ لگاؤں گی جوئنٹ لگاؤں گی اسی طریقے سے باقی دوسری پارٹ کے بھی جو ہے وہ دونوں پارٹس کو اس طریقے سے تیار کروں گی تو اس لئے آپ کو اس پیڈ میں وہ چیز میں نے آپ کو سمجھا دی باقی یہ باقی چیز میں سپیڈ میں کروں گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی جو ہے وہ ویڈیو زیادہ لیندھی نہ ہو اور آپ لوگ بھی سکپ کے بغرد دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس طرح سے پارٹ رکھ لیا ہے اور پارٹ رکھنے کے بعد میں نے دونوں پارٹس دوسری طرف بھی رکھ لیا تھا اور دونوں پارٹ میں نے تیار کر لیا ہے تیار کرنے کے بعد اس کو بلکل پریس کر کے آئرنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے آئرین کرنے کے بعد ہم اپنا ایک پارٹ اپنا فرنٹ بیک جو بھی ہے وہ ایک پارٹ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کی بالکل جتنی ہم نے اس کی ویسٹ رکھی ہے تو اسی طریقہ سے ہم اس کو یہاں پہ نشان لگائیں گے نائن انچ میں جو ہے وہ میں اس کے جو آسن ہے اس کا نشان لگا رہی ہوں بچی کے حساب سے آپ کی چھ سال کی بچی ہو تو سیم میئرمنٹ کر سکتے ہیں باقی چھوٹی بڑی ہو تو آپ اسے تھوڑی بہت کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے باقی نیچے تک میں لے جاؤں گی اگر میرے پاس زیادہ کپڑا ہوتا نیچ ہے لیندھ میری ٹراؤزر کی کم ہو رہی تھی تو میں نے یہ 3.5 جو ہے وہ انچ کی ایک پٹی لی ہے جو میں نیچے سے جو ہے وہ اٹیچ کروں گی اس کی 3.5 لیندھ اس کی رکھی ہے اور باقی ٹراؤزر کی جتنی چوڑائی تھی تو اس حساب سے میں نے اس کی چوڑائی رکھ دی ہے اگر میرے پاس زیادہ کپڑا ہوتا ہے یہ ٹراؤزر کی شیپ میں نہیں کٹھا ہوتا تو میں بلکل سیدھا رکھتی ڈنگری اسٹائل بناتی تو وہ بلکل سیدھا سیدھا لگتا تو وہ بھی اچھا لگی ہے یہ بھی میں نے کافی لوز ہی رکھا ہے بچی کا جتنا ہم لوگوں کا بڑوں کا پانچہ ہوتا ہے تو اتنا ہی میں نے پانچہ رکھا ہے پانچ انچ ساڑھے پانچ انچ کے جو ہم لوگ فٹنگ میں پینٹ ٹراؤزر کا رکھتے ہیں تو اس طریقے سے میں جو وہ جوائنٹ لگاؤں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی میں نے جوائنٹ بھی اتنی خوبصورتی سے لگایا ہے کہ پائپین بیچ میں اٹیچ کی ہے اور وہ نہایت خوبصورت لگ رہا ہے جوائنٹ بھی نہیں لگ رہا اور خوبصورت لگ رہا ہے اب اس طریقے سے ہم ان کے جو ہے وہ دونوں کو ایک پارٹ کے اوپر ایک پارٹ رکھیں گے اور اس کے آسن کو جوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کے آسن کو دونوں کے ایک دوسرے کے پارٹ کے اوپر رکھیں فرنٹ پارٹ جو ہے وہ دوسرے فرنٹ پارٹ کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے جو اس کے پائنچے ہیں تو ہم اس کو پائنچے کو اٹیچ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس طریقے سے دیکھیں میں ایک جو ہے وہ میرے پاس سیم نیوی بلو کلر کی جو اس میں کنٹراس آ رہا تھا ساتھ میں ریٹ کے تو میں نے وہ پٹی لی ہے تقریباً دو انچ چوڑی یہ دیرڑ انچ چوڑی جتنی بھی آپ پائپن ہمیں بنانی آپ دیرڑ دو انچ چوڑی رہ سکتے ہیں کیونکہ نورملی اندر ہی ہمیں کرنی ہے بس اس میں ایک جو ہے وہ پیر کی سیلائی لگا لیں گے اور دیر دیکھیں آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو بعد جو ہے وہ میں اندر کی طرف اس کو فولڈ کروں گی اور فولڈ کرنے کے بعد اس کے نیچے میں ایک جو ہے وہ اپنا وہی جو میں نے ایکسٹر پٹی لی ہے لیندھ بڑھانے کے لیے تو اس پٹی کو اس کے نیچے رکھ دوں گی اور اس طریقے سے یہ ہماری سیلائی ہو جائے گی آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے میں نے ایکسٹر پیسیز میں سے جو ہمارے لیفٹ آور پیس میں سے دیکھیں کتنا خوبصورت میں نے جو ہے وہ جمپ سوٹ بنا رہی ہوں فروگ کی بھی ڈیزائنی لاؤں گی آپ کے ساتھ میں اگر آپ لوگوں کے فرمایش ہو تو اچھے اچھی یہ دیکھیں بعد میں ٹراؤزر کو میں نے اندر سے موڑ گئی سیلائی لگا دی ہے فرمایش ہو تو میں اچھے اچھے لیفٹ آور پیس میں سے آگے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آنے والی ہوں باکس پلیٹ فراؤک اور بہت ساری اچھے اچھی ویڈیوز لانے والی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا اور جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ یہ پٹی لی ہے ایک جو ہے وہ میں نے دو انچ چاڑی پٹی لی ہے جو ہمیں اندر کی طرح فولڈ کر دینی ہے اور ایک جو ہے وہ میں نے اس کی تین چوڑی پٹی لی ہے سیم یہ دیکھیں اس طرح کے سے کر کے اس کو ایک پٹی کو ہم چوڑی جو لی ہے وہ اس طرح کریں گے دوسری کو ہم اندر رکھ کے اس طرح سے تیار کر لیں گے یہ میں اس کی میں ویڈیو نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ نارملی سب کو آتی اس کی ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہو تو بتا دیجئے گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لیندھی ہو رہی تھی تو میں نے اس طرح کے سے وہ کر لیا ہے تیار اور شوڑڈر اس کے بعد اس کے جوڑ لیا ہے اب جو ہے وہ میں اس کے پات جو ہے وہ اس کے پٹی لوں گی ایک اورے پٹی لی ہے میں نے اور اورے پٹی لینے کے پاس اس کو بلکل سیدھا کٹ کروں گی سیدھا کٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فنیشنگ ہم جو سلائی پٹی لگاتے ہیں آگے فرنٹ اور بیک جو ہے وہ دونوں نیک کی تو میں فرنٹ سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ فرنٹ سے کٹ لگا ہوا ہے تو فرنٹ سے جو ہے وہ میں سٹارٹ کروں گی اور اس طریقے سے ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا کنیکٹ رہیے گا اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو آگے دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ابھی تو میرا چینل بلکل سٹارٹ ہے بہت اچھی اچھی سلیس کی ڈیزائننگ نیک کی ڈیزائننگ اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو یہ بچوں کے لیفٹ آور پیسیز سے ڈیزائننگ جم سوٹ یا اس کے علاوہ فروکس اور فریش پیسیز سے بھی بہت اچھے اچھی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی آپ لوگوں کو تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں جو ہے وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو اچھے اچھی آئیں گی تقریباً آپ کو روز اب ایک ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اور اچھے اچھی ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تو آپ لوگ جو ہے وہ کنیکٹ رہیے گا میرے ساتھ اور اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ میں نے پٹی لگا لی پٹی لگانے کے بعد نوچس لگا لی اور نوچس لگانے کے بعد اس طریقے سے اندر کی طرف فول کر کے ایک سلائی لگا لوں گی تو آپ لوگوں کی کوئی فرمائش ہو تو بتائیے گا پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو دیکھیں گا بہت زبردست زبردست میں نے سلیپس کی ڈیزائننگ بتائی ہے شارٹس میں بھی اور لانگ ویڈیوز میں بھی اور اس ڈریس کی میں نے ڈیزائننگ بھی بتائی ہے اپنی جو میں نے اپنا ڈریس یہ بنایا تھا تو ڈریس ڈیزائننگ آئی ڈیاز کے لئے بہت خوبصورت یہ ڈریس بنایا تھا اس میں سے جو فیبرک بچا ہے تو اس کا میں یہ بچی کا جم سوٹ بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پوری پٹی لگانے کے بعد اس کو اندر کی طرف فول کر کے ہم سلائی لگا لیں گے فنیشنگ پٹی آپ سلنے کے بعد پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد ضرور دیکھئے گا کہ آپ لوگ بولیں گے لیفٹ آور پیس سے اتنا خوبصورت جم سوٹ بنائے تو مطلب بلکل یقین ہی نہیں اور اس کی میں آپ میں بعد میں بٹن کا آئی ڈیا بھی بتاؤں گی اتنی خوبصورت میں نے بٹنز بنا کے لگائی تھی تو ایک ہی ویڈیو میں آپ کو اچھے خاصے آئی ڈیاز مل جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ پائپن آپ دیکھ رہے ہیں لگ ہی نہیں رہا وہ جوائنٹ کے جوائنٹ ہوگی اور پائپن ہوگی باقی یہ جو آپ سلیوز دیکھ رہے ہیں سلیوز کی ویڈیو میں نے اپنی جو ہے وہ چینل پر الگ سے ڈالی ہے کیونکہ بہت لیندھی ہو جاتی تو بہت خوبصورت میں نے یہ الاسٹک سلیوز بنائی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں بچی کے حساب سے جو اس کی میجرمنٹ دی اب اس طریقے سے میں اس کو پورے پارٹ کو اس طرح رکھ لوں گی اور دونوں کی طرف جو اس سائٹ پہ کٹ لگا لوں گی ایک کٹ لگانے کے بعد کیونکہ ہمیں اس کو باٹم پارٹ پہ اٹیج کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کو میں الٹا کر لوں گی اپنے ٹراؤزر کے پارٹ کو میں الٹا کروں گی اور اس کے بعد اپنے اوپر والے پارٹ کو اس کے اوپر رکھ کر سیدھے اس طریقے سے میں سلائے لگا لوں گی جو کونے کا ہمارا میں نے جو کٹ لگایا تھا اس سے جو ہے وہ ہم اپنی باڈی کا جو پارٹ ہے اوپر والا ٹاپ پارٹ اس کو اٹیج کریں گے وہاں سے ہم سلائے شروع کریں گے تاکہ ہماری دونوں جو سلائیاں ہیں وہ بلکل اس کے جا کر جو کٹ لگایا ہے اس کے ساتھ ملے تو اس طریقے سے سیم جو ہے وہ میرنمنٹ کے ساتھ اگر آپ کی چھے سال کی بچی ہو دبلی پتلی دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو اٹیج کر لیا ہے کچھ چیزیں میں نے ساہر اسکیپ کی ہیں نارملی آپ کو آتی ہیں باقی جو بہت ضروری ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائیں ہیں سلیپ کی ویڈیو اس لئے لیک بنا دی کیونکہ بہت لیندھی ہو رہی تھی ویڈیو تین جو ہے وہ نیچے میں ہک لگاؤں گی اور ہک لگانے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور اس کے اوپر آپ ایک نارمل جو ہے وہ دھاگہ لگا کے ہک لگا کے اور پکا کر لیں اور اوپر جو ہے وہ فینسی رکھنے کے لیے خوبصورا سی بٹنز تیار کر کے آپ کو بٹنز بھی دکھاؤں گی تو اس طریقے سے پھر ایک پٹی لی ہے میں نے اور یہ جو ہے وہ تقریباً میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ دو انچ چوڑی پٹی لی ہے اور اس کے بعد اس کو اندر سے فول کر کے آئرن کر لیا ہے اور اس طریقے سے اس طریقے سے بھی فول کر لیا ہے کیونکہ یہ ہم بیلٹ تیار کر رہے ہیں اور بیلٹ جو ہے وہ اس کے اوپر میں جو بٹن پٹی اٹیچ کی تھی یہاں سے میں لے کے جاؤں گی اور جو ہے وہ پیچھے سے پورا گھما کے لے کر آؤں گی اور پھر دوسری والی سائٹ بلا کے پٹی جو بنائیں گے جیسے جو بیلٹ کے ساتھ جو ایک وہ تھی ہے اندر بنانے کے لیے جو ہم لوگ اس ٹرائپ بنائیں گے تو وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ اٹیچ کریں گے تو پھر تاکہ آپ کو جتنی بھی وہ رکھنی ہو تو اس حساب سے آپ کم زیادہ بچی فٹنگ وہ آرام سے آپ اس کی جو ہے وہ گرہ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے میں نے یہ بنائی ہے اور یہ رکھنے کے بعد میں اس کو دکھا رہی ہوں اس کو ہم کھول لیں گے اوپر کر لیں گے اور تاکہ سلائی لگے ہمارے اس کے اوپر ڈائریکٹ سلائی نہ لگ جائے گے بچی پہنی نہ سکے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر پوری ہی دیکھ رہے ہیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو بلکل اس کے اوپر ہمیں رکھنا ہے اور اس کے اوپر باریک سلائی لگانی ہے اور اس طریقے سے ہم اندر سے اس کو ایسے کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور بلکل باریک سلائی جو ہے وہ ہم لے جا کر دوسری سائٹ پر ہم اس کو اینڈ کریں گے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری اور نیا چینل ہے تو ظاہر ہے آپ لوگ حوصلہ افضائی کریں گے آگے آپ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی بہت زیادہ یونیک ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی ضرور کیجئے گا تو یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ لوگوں کو صرف ایک سیکنڈ لگ کے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں پھر دل کرتا ہے اصل میں کہ اچھے اچھی ویڈیوز اور بنائیں کہ ہمیں اتنے سبسکرائب کر رہے ہیں لوگ تو انشاءاللہ باقی آگے زندگی رہی تو انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یہ ہے کہ جو ہے وہ نیک کی سلیوز کی بچوں کی ریزائننگ کی اور انگرکہ فراؤگ کی میں نے آگے جو ہے وہ بنانے والی ہوں میں ویڈیو انگرکہ فراؤگ کی بھی بڑی خوبصورت اور اس میں ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا بھی لے کر آنے والی ہوں تو اس لئے آپ لوگ کنیکٹ رہیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ویڈیو تو اس طریقے سے دیکھیں میں لاسٹ میں لاکر اس کو انڈ کر رہی ہوں اور اس کو ایک ہلکی سی سلائی لگا کے پکا بھی کر لیں گے میری اسپیس کی وجہ سے میری ٹیبل چھوٹی ہے تو اس لئے مجھے دو جگہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو اس لئے محنت بھی توڑی زیادہ لگتی ہے تو یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ پھر ہم سلائی لگا لیں گے اسی طریقے سے ہم اس کے برابر میں جو دوسری کناری تھی اسی طریقے سے اس پہ بھی سلائی لگا لیں گے کیونکہ میری اسپیس جو ہے وہ گھر میں کم کی وجہ سے میری چھوٹی ٹیبل ہے تو سائٹ پہ مجھے اسی جگہ میں ویڈیو پوری نہیں بنا پاتی ہوں تو جگہ اگر اکنی پڑتی ہے تو محنت بھی توڑی زیادہ لگتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ ہے کہ جو ہے وہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ویڈیو اچھی سے اچھی بنے اور آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے تو بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو تاکہ آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئی ہو اور پیارے پیارے میرے سے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی ویڈیو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پوری ہم سلائی دوسری بھی لاکر ہم نے جو ہے وہ اس کو اینڈ کر دی ہے انڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں اس طریقے سے دوسری پٹی کو اس طریقے سے فولڈ کر رہی ہوں ڈبل فولڈ کیا ہے تاکہ بلکل بھی جب ہمارے ہم اس کے اندر بیلٹ اٹیچ کریں گے جب ڈالیں گے تو پھر تاکہ بھی بلکل سلائی ہماری کھلیں تو میں نے اس کو دبل فولڈ کر دیا ہے سنگل فولڈ نہیں کیا اب یہ دیکھیں پوری ایسے لگانے کے بعد یہ ہمارا بیلٹ تیار ہو گیا ہے پھر ایک میں نے جو ہے وہ پٹی جو ہے وہ اس کے لئے میں نے نیوی بلو جو نیچے جوائنٹ لگایا تھا نیوی بلو کلر کا کنٹراس کیا تھا تو اسی طریقے سے ایک نیوی بلو کلر کی میں نے میرے پاس سیم فیبرک نہیں بچا تھا اتنی لمبی پٹی بنانے کے لئے تو میں نے کنٹراس کر لیا کیونکہ یہ بھی اچھا لگ رہا تھا تو یہ بھی میں نے تقریباً دو جو ہے وہ چوڑی دی ہے پٹی اور اس کے بعد اس کو میں ایک طرف میری دھاری والی سائٹ بنی ہے تو آپ تھوڑی چوڑی لیجئے گا کیونکہ یہ دھاری بنی بھی ہے جو اس میں نہیں بنی ہوئے وہ اندر دبا رہی ہوں اور دوسرے جو دھاری والی سائٹ ہے اس کے اوپر ایک بلکل بارک سلائی لگا لوں گی تو یہ ہماری پوری ایک پٹی تیار ہو جائے گی اور دونوں طرف سے اس کو موڑ بھی دوں گی جو دونوں سائٹ ہیں جو دونوں کورنر ہیں ان دونوں کو میں نے دیکھیں پٹی تیار کر لی ہے اور یہ تقریباً ہاف انچ سے تھوڑی سی زیادہ میری یہ پٹی تیار ہوئی ہے اور اس کے بعد جو وہ اس کے اندر میں اس کو پٹی کو پن اپ پن سے سیفٹی پن کی مدد سے اس کو ہم اندر کر لیں گے آپ کے پاس زیادہ فیبریک ہو تو آپ بگر جوائنٹ کے بھی یہ بنا سکتے ہیں لیفٹ اوور پیس میں کم بچتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا دیکھیں کہیں کہیں سے لگ بھی نہیں رہا ہے کہ جوائنٹ لگا ہوا ہے اور اتنی فینشنگ کے ساتھ ہی میں نے بنایا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو پن اپ کر کے پورا بیلڈ کو ایک طرف سے ڈالیں گے دوسری طرف سے اس کو باہر نکالیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو ہے وہ میں نے کرنے کے بعد آپ اس کو سیٹ کر لیں کہ جتنی آپ کی بچے کی لمبائی چوڑ آئی ہو مطلب جتنی بھی اس کی فٹنگ ہو اس حساب سے ایک گرہ لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جم سوٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کی بٹن کی میں آپ کو آئیڈیا دوں گی کہ میں نے بٹن بنائی ہے اور یہ بٹن جو ہے وہ آپ کسی اپنے بھی ڈریس پہ اور کسی اور ڈریس پہ بھی آپ یہ بٹن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے جوائنٹ لگایا تو پتہ بھی نہیں چلتا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور لاسٹک سلیوز دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اس کی ویڈیو میں نے الگ سے اپلوڈ کی ہے تو شارٹ میں بھی کی ہے لانگ میں بھی کی ہے اور بہت ایزی میتھٹ سے بتائی ہے تو یہ جو ہے وہ میں کسی اور فیبرک پہ بلے کر آوں گی بڑھوں گی میجرمنٹ کے ساتھ تو پھر آپ دیکھئے گا اس طریقے سے میں نے آپ کو دکھا ہے تین طرف میں جو ہے وہ اندر کی طرف دھاگے لگا دوں گی اور اوپر والی سائٹ پہ ہک لگاؤں گی تو اس کو بند کر دوں گی اب میں آپ کو بٹن بتا رہی ہوں ایک میں نے ریڈ کلر کی بال لی ہے جو سمپل ہمارے پاس جو کٹن کی جو بال آتی ہے روئی کی تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی وائٹ کلر کی چھوٹی سی بٹن اٹیچ کر کے میں نے یہ اس طریقے سے بٹن پوری اس کو لگا لی ہے اور لگانے کے بعد تین بٹن اٹیچ کیا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ایک ڈیفرنٹ سا آئیڈیا یہ کسی اور ڈریس پہ بھی آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہی بٹن سٹائل اور یہی جم سوٹ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ فیبرکوز سے بھی بنا سکتے ہیں جوائنٹ دیکھیں لگا لیا اور پتہ بھی نہیں چل رہا کتنا ڈبل کنٹراس میں بیوٹیفل لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کنیکٹ رہیے گا میرے ساتھ تو آپ کو اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ اور بڑوں کی بھی ڈیزائننگ لے کر آؤں گی میں بڑوں کی فروکس لے کر آنے والی ہوں انشاءاللہ آگے ویڈیو میں دعاوں میعات رکھئے گا اللہ حافظ